چوری یا ڈگیٹی ہو یا نا اکلیدہ گالا جنہوں گوڑی نہ زیادتی ہو یا ساٹھی بچی دنال جی چند روز پہلے یہاں پر پانچ سے ساتھ کے درمیان ڈاکو آتے ہیں چار سے پانچ گھروں کے لورتے ہیں ان گھروں میں سے ایک گھر میں ایک اکیس سالہ نوجوان لڑکی کے ساتھ انہوں نے زیادتی بھیگی ایک گھنٹہ تقریباً انہوں نے واردار کیا ہمارے کے دو لوگ جاتے وہ چھر سے اوپر سے ہیں باقی جو پانچ لوگ تھے وہ گیٹ سے انٹر ہوئے تشدد بغیرہ کرنے لگے وہ جو بچی کے ساتھ انہوں نے کیا اندر جا کسی چیک چک کیتا اسمان چوری ہو یا زیادتی بھیگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیضان خالد آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین آج میں موجود فیصلہ باد کے علاقہ کڑی ولا میں جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے یہ جو حدود ہے تحانہ نشات آباد کے علاقہ ہے علی ٹاؤن یہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے چند روز پہلے یہاں پر پانچ سے ساتھ کے درمیان ڈاکو آتے ہیں اور چار سے پانچ گھروں کے لوٹتے ہیں ان کے جو گھر کے جو لوٹنے والے افراد اور اہل محلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مکمل جانتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ان گھروں میں سے گھر میں ایک اکیس سالہ نوجوان لڑکی کے ساتھ انہوں نے زیادتی بھی کی جس کے بعد علاقے میں خوفہ راست فیل گیا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں وہ اس گاؤں کو اس ٹاؤن کو چھوڑ کر جار چکے ہیں باقی اہل محلہ سے جانتے ہیں کہ تمام واقعہ پیش کیسے آیا کس کے گھر سب سے پہلے ڈاکو آتے ہیں اور کتنا مال لے کر گئے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال جانا ہے بتائیے گا یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا یہ واقعہ جمعہ کی رہت تقریبا سٹاڈے بارا ایک بجے کا ٹائم تھا ایک گھنٹہ تقریبا انہوں نے واردار کیا ہمارے گا وہ دو لوگ جاتے وہ چھر سے اوپر سے ہیں باقی جو پانچ لوگ تھے وہ گیٹ سے انٹر ہوئے اور تشدد بغیرہ کرنے لگے گنے بغیرہ تھی ان کے پاس میری گروہ والی تھی ان کو بھی انہوں نے تشدد بغیرہ کیا کیاش پوچھ رہے تھے مدلہ بہمار کٹھائی کرتے رہے یہ دیکھیں چھان بغیرہ بھی پڑھا جو بھی ان کے مدلہ بھی ہوا گن پر زارتی بات ہے وہ انہوں نے جو بھی مال تھا تھائیس ہیزار رپیہ تھا دو تولے سونا تھا لیٹ تو دو سوے وہ سمجھ لے گے سارا اور تشدد بغیرہ بھی کیا والدہ اور والد پر بھی آپ کے گھر کے بعد کس کے گھر گئے ہیں سامنے میری والدہ بھائی کا گھر ہے والدہ والد وہاں ہی رہتے ہیں اسے جو تھے وہ چین لیے ان کو بعد میں ہمارے سامنے والے گھر میں لے کیا گیا ہمارے ہمیں دو چار پائیوں پر بٹھا دیا ڈاگو گن والا ایک سے ہمارے سار پر کھڑا ہو گیا باقی جو تھے وہ باہر چلے گیا وہ تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹا وہ باہر نہیں آئی وہ ایک لڑکا ہمارے سار پر رہا گن لے گیا مطبع وہ پورا گھنٹا آپ کے اوپر لڑکا کھڑا کر کے جلے گیا ایک ڈیڑھ گھنٹا وہ ہمارے سار پر کھڑا رہا ہے اور باقی جو تھے وہ ساتھ والے گھر ہمیں وہ آرداد کھنڈ لگے وہ جو بچی کے ساتھ انہوں نے کیا بہت زیادتی کی باقی لہذا عزیر اللہ پچھا آپ سے بھی گزارش ہے کہ انصاف ملنا چاہیے بہت زیادتی ہوئی جی سر آپ بتائیے گا کہ آپ کے گھر سے کیا کیا لے کر گئے دو تفصیل سے بتائیے ہمارے گھر آئے تھے چھوڑے گا وہ ڈوائی سے لے گے بھائی کسی بولے گے وہ تو برامت ہو گئی تو میرے سوٹ لے گے ہمیں سوٹ بھی لے گے تو بچی کے وہ جیورتے جانی آٹیفیشل بھو بھی لے گے ہمیں انصاف چاہیے جی سر آپ بتائیے گا کہ اس پورے لاکے میں خوف و حراس پہلا ہو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے جی بے لکول جی سے ترہی ہے چوڑی ہی دیکیٹی ہو جینا اک لائدہ گال آج جوڑی ناس جاتی ہو جی ساتھی بچی دین آل جی اس ویہ تو تو واقعی لاغ کے دیکھو فر آس پہلا ہو آیا جی وہ لوگ ڈاڑ رہے ہیں ساتھا ڈیرہا ہی خود ڈاڑ رہے ہیں جی ساتھا ڈیرہا ہی ساتھا بندے نے کی پتا ہی کال نو فیرا جنی چیتھا تھانو کی دا بتا لگا مام میرے ساتھا تو سامنے ہیں نا ساتھی رائش ایسی ہم سائین نہ دیتے وہ میرے والو صاحب نا تینے کے ویجے اٹھتے ہیں ہی ڈنگر چون واس تے دروازہ کھول دیتا ہی اپنی بھی لیتا دروازہ کھولے ہوں نے میرے ابو نے دیکھا کہ سامنے نا ایدانا چور فیتے ہیں بندے نہیں نا رہے دروازہ کھولا ہے کہ تینویزہ تائمہ دروازہ کے کھولے ہیں ابو نے من اٹھایا ہوں نے کہا کہ چاہے کاربار کی مسئلہ ہے میں اندروں گانا لیا گیا جو دیکھا کہ ابو نے کہا بندے چور ہیں اوپا جے جا رہے پچھو سی فیرما رہے ہیں انہوں نے لگے ہیں پھر ایسی ہمبر کے کار گئے ہیں جا کے انہوں نے پچھے آنے کے ساڑے نا دیا بھکوہ ہو گیا ساڑا سارا سارا کشی لے گئے ایسی کہ ٹھیک ہو گیا اتھا ہوں اسی اجدر آئے ہیں کھان کھان صاحب دکھا رہے ہیں جسے زیادتی ہوئی بچی ہیں انہوں نے دیکھا بارو کنڈی لگی ہے اسی پیچ کس پس آیا ہے ہی کھول کے اندر گئے ہیں اندر جا کے اسی چیک چک کی تا اسمان چوری ہویا ہے جو کش ہویا ہے پھر انہوں نے اسی پچھے ہیں انہوں نے انہوں نے اگر گا لگے کہ میری بچی زیادتی کی تھی پھر ون فائٹ میں کال کی تھی ہے کال کرنا تو بعد دس پندرہ منٹ بعد پلیس آگی انہوں نے اپنی انویسٹیکیشن جاری شروع کر رہی ہے پلیس دے طرفوں کتا رہا ریسپونس آ رہا ہے وہ تھاڑا ساتھ دے رہے نعمت تھا انہوں نے اعتماد چی لیا ہونا جی بلکل اسی طرح ہے پلیس اس دن سارا دینی ادھر رہی ہے کریم سینہ رہے جی او فینسنگ آ رہے سارا سارے ادھر ہی رہے ہیں تقریب راج دس رہی گئی ہیں روز آتی ہے پلیس کال بھی آئی تھی آج بھی آئی ہے انویسٹیکیشن کر رہی ہے اور ایک مجرم پکڑا بھی گیا ہے پتہ نہیں ہے وہ ہوئی ہے لیکن پکڑا گیا ہے کیا مطالبہ کرتے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز سے سی پیو فیصل آباد آر پیو فیصل آباد اور آلہ افسرانت مطالبہ یہی ہے کہ ادھر ہمیں تحفیر دینا چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ جی ناظرین یہ واقعہ تھا تھانا نشاط آباد کے علاقہ کڑی والا کے علی ٹاؤن میں جہاں پر ساتھ ڈاکو آتے ہیں چار گھروں کو روٹ کر چلے جاتے ہیں اور اصلے کے زور پر ان کے پاس کلاشون کو وہ دوسرے پسٹل بھی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے تین سے چار گھنٹے تک یہ ڈکیٹی اس گاؤں میں جاری رہتی ہے جن میں سے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے اور یہ سارا معاملہ تھا میں سی ایم پنجاب مریم نواز سی پیو فیصلہ باد آر پیو فیصلہ باد سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس گاؤں کے لوگ کو انصاف فراہم کیا جائے اور تاکہ آئندہ کوئی بھی دوسرا ڈاکو یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس گاؤں پر یہ ہیں بلکہ اس فیصلہ باد کے کسی بھی گاؤں پر ایسی نظر نہ رکھے کہ جہاں دل جائے وہ جا کر اپنی ڈکیٹی اور دوسرا معاملات کریں اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت علانی کے بات